بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذہبان آقل خسیر ناظرین مسلم لیگنون نے اچانک ایک ٹکٹوکر کو ایک فہاش ویڈیوز بنانے والی ایک خاتون کو ٹکٹوک میں اجیب و غریب قسم کے ویڈیوز بنانے والی ایک خاتون کو مخصوص نشستو میں انہیں اہمینے بنا دیا ہے کیا وجہ بنی ہے کہ کیوں اچانک انہیں نامزد کر دیا گیا مخصوص نشستو میں اور کیوں نوازہ گیا کیا وجہ بنی ہے کہ ایک ٹکٹوکر وہ بھی فہاش قسم کے عجیب و غریب قسم کے ویڈیوز بنانے والی خاتون کو کیوں نوازہ گیا ہے حالانکہ پارٹی کے اندر بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کا بڑا اہم کردار ہے جنہوں نے بہت جالس سٹرگل کی ہے بہت جدوجہد کی ہے پارٹی کے لیے قربانیاں دے چکی ہے اپنا ٹائم زائے کر چکی ہے لیکن اس کے باوجود ان تمام خواتین کو چھوڑ کر ایک ٹکٹوکر کو ہی کیوں نوازہ گیا ہے ایک تو اس کی تفصیلات آپ کے سامرہ رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر اسی ایشو کو لے کر بہت سی خواتین سرہ پید جائے جائے اور بہت سی سینئر خواتین نے اپنے استفعے جو ہیں وہ باگردہ پیش کر دیا ہے جس میں پنجاب ونگ کی جو صدر ہے اس نے بھی اپنا استفعہ پیش کر دیا وجہ کیا بنی انہوں نے کیوں استفعہ پیش کیا یہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے اس پروگرام میں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ خاتون کون ہے اور بالخصوص نو مائی کے باقیات کے دوران اس خاتون کا کردہ کیا تھا اس وقت یہ پی ٹی آئی کا جنرل لے کر کیوں گم رہی تھی اس کی مکمل جو پیچر ہے وہ آپ کے سامر ہم رکھیں گے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج باگردہ آئیم ایف کی جانب سے ایک بہت بڑا ڈیسیجن کی لیا جا چکا ہے پاکستان کے معاشی ایشیوز کو لے کر یہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے اور اچانک یہ جو نیا ایک وزیر خزانہ جو لیا گیا ہے یہ کون ہے اور یہ کیوں لیا گیا ہے آخر کار وزیر خزانہ اس حال دار کو کیوں نہیں بنایا گیا اس کو کیوں لیا گیا اور اس کا لانے کے پیچھے جو ہیں انٹرنیشنل لوبی کے کیا مقاصد ہیں یہ بھی بتائیں گے اور آج یاسب علی زرداری نے ایک بہت بڑا اچھا ایک وہ نے اقدام اٹھایا ہے جو قابل تعریف ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بولی ہے تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچ سکیں اگر آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو لائک یا پھر شیئر کر لیتے ہیں تو اس سے یقین انڈ ہمارے اس لفظائی ہوگی اور ہم نصید رسرش کر کے اچھے پروگرامز بروقت آپ تک پہنچانا کی پوری کوشش کریں گے تو ابھی اور اسی وقت ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں ہمارے اس لفظائی ہوگی ہم بہتر طریقے سے کام کریں گے اور کمنٹ سرشن میں ضرور اپنی رائقہ بھی اظہار کریں ہمیں پتہ تو چلیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے اس ویڈیو سے کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کیا کچھ انفارمیشن ملتی ہے اور کہاں ہم سے کمی رہ جاتی ہے تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے سے آگے وہ گلتیاں جو ہیں اپنی دور کرنے کی کوشش بھی کریں تو لازمی کمنٹ سیکشن میں بتایا بھی کریں اور ہمارے فیسلوک کچھ کو بھی ضرور فارو کیجئے گا ناظرین اچانا مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک عجیب و غریب قسم کا فیصلہ سامنا چکا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک ایسی خاتون جو ٹک ٹوک میں عجیب و غریب قسم کے ویڈیوز بناتی ہے فہاش قسم کا لباس بین کر وہ ویڈیوز بناتی ہے اور آم فیملی میں بیٹھ کر اس کے ویڈیوز دیکھنے کے قابل ہرگز نہیں ہیں اس خاتون کو اچانا مسلم لیگ نون کی مخصوص نشستو میں اسے نوازہ کیا اور انہیں ایمین نامزد کیا گیا اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کی اندر جو ہیں مسلم لیگ نون کی جو خواتین تھے وہ اس طرح پہ اتجاج ہو گئی اور ان کی جانب سے بڑا سخت قسم کا رد مل آ چکا ہے جو خواتین اس طوقت مسلم لیگ نون کے جو اندر سٹرگل ہے جنہوں نے جدوجہہد کی ہے اس میں ناظرین مسلم لیگ نون کی جو پنجاب صدر ہے جو ویمن وینگ پنجاب کی نوشین افتخار نے باقیدہ انہوں نے اپنا استفاہ بھی پیش کر دیا کہا کہ میں نے بس ہو گئی ہے بھائی اس کی وجہ یہ بنے کہ باقیدہ نوشین جو افتخار ہے اس کے اپر خواتین کا بہت زیادہ پریشر تھا اور خواتین نے پریشر ڈالا کہ ہماری خدمات ہیں ہم نے سٹرگل کیا ہم نے جدوجہہد کیا پارٹی کے لیے لیکن ہمیں چھوڑ کر اچانا اس خاتون کو کیوں نوازہ گیا ہے اس پر انہوں نے اپنا استفاہ جو تھا وہ پارٹی کے ٹاپ لیڈرشپ کے سامن رکھا کہ میں گام آگے ہی جاری نہیں رکھ سکتی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو مقصود نشستیں تھی وہ جب بھانٹے ہی جارہے تھے مقصود لوگوں کو اپنے پر مرضی سے تو اس وقت ویمن جو وین کی جو صدر تھی نوشین افتخار اس کو پوچھا تک بھی نہیں گیا تھا تو ان کو یہ گم و گصہ تھا کہ مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے لہٰذا جو ہے مجھے اس پر آگے کام کرنا مناسب ہی نہیں ہے اچھے ناظرین یہ جو خاتون ہے یہ ٹک ٹوکر جس کو یہ نوازہ گیا ہے اس کا نام ہے مریم اکرام یہ ٹک ٹوک میں بہت زیادہ مشہور ہے عجیب و غریب قسم کے ویڈیوز بناتی ہیں تو یہ مریم جو اکرام صاحبہ ہے اس کو باغیدہ نوازہ جا چکا تھا لیکن آپ سے کچھ دیر پہلے ایک اور خبر بھی آگئی یہ ابھی سامنا آئی ہے خبر باغیدہ مسلم لیگ نون نے مخصوص نشست پر نامزد امین اے مریم اکرام سے استفاہ لیا جا چکا ہے حالانکہ خبر تو یہ ہے استفاہ دے دیا ہے حالانکہ اس سے یہ استفاہ لیا جا چکا ہے اب سے کچھ دیر پہلے اس سے دوبارہ استفاہ لیا جا چکا ہے اس کی وجہ یہ بنی کہ مسلم لیگ نون کی بہت سی خواتین نے اپنے ہودے چھوڑ دیئے انہوں نے کام کرنے سے انکار کیا جس میں راول پنڈی کی بہت سی خواتین تھی انہوں نے احتجاج کیا پارٹی کے اندر آج دن پر بھی کل بھی یہ باغیدہ احتجاج پارٹی کے اندر بہت زیادہ کیا جا رہا تھا بالخصوص خواتین کی جانب سے اس کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ مریم نواز خود جو ہیں اس پر انہوں نے بیگ پر جانے پر مجبور ہو گئی اور انہوں نے اس قاتون کو جس کو نماز آگیا تھا اکرام مریم اکرام کو اس کو باقیدہ کہا گیا کہ بھائی آپ اپنا استفاہ جو ہیں وہ واپس کر استفاہ دے دیں تاکہ یہ جو رولہ ہے یہ ختم ہو سکے لہٰذا ان کو باقیدہ استفاہ دینا پڑا اور مریم اکرام جو ہے مقصود نشید پر جو اہمینے نامزد ہو چکی تھی اس سے اپس سے کچھ دیر پہلے استفاہ دیا جائے چکا ہے اب بہت سی قیاس آرہیاں کی جا رہی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اتاتار اور چند اور بندے ہیں جن کی کی وجہ سے اس کو نوازا گیا ہے لیکن یہ کنفارم نہیں ہے تو میں کسی کے حوالے سے یہ کہنے سکتا کہ یہ کنفارم ایسا ہوا ہے لیکن جس نے بھی کیا ہے یہ باقیدہ نوازا جا چکا تھا اس خاتون کو اچھا یہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب نو مائی کے جب واقعات پیش آئے تھے اس وقت ترہ ترہ کیا تو اس وقت یہ خاتون کی بہت چیز تصاویر ہیں جس میں یہ پاکستان تیریک انصاب کا جھنڈہ لے کر باقیدہ وہ مختلف احتجاجی مظاہروں میں جہاں شلیم ہو رہی ہے ہر طرف وہی خاتون پاکستان تیریک انصاب کے جھنڈے کو لے کر عمران خان کی جیالی بن کر یہ ہر جگہ میں پیش پیش نظر آ رہی تھی تو اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ تیریک انصاب کی بہت بڑی ایک کارکن ہے اور سوشل میڈیا میں بھی عمران خان کے حق میں بولنے والی خاتون تھی لیکن اچانک بعد میں انہوں نے تیریک انصاب کو نومائی کے واقعات کے بعد چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے باقیدہ مسلم لی اقنون کو جوائن کیا اور پھر اچانک نوازہ گیا اچھا اصل میں کہانی یہ ہے کہ یہ نومائی کے واقعات میں یہ پلانٹیٹ تھی یہ خاتون پلانٹیٹ تھی کیونکہ اس کے بعد اچانک جس طرح اس کو نوازہ گیا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک تیریک انصاب کارکن نے تیریک انصاب کو چھوڑ دیا خوابش ہو گئی تو آگے لئے دن مسلم لی اقنون نے اسے مقصود نشستو پر اتنا بڑا عوضے پر اس کو فائز کیا گیا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے بلکہ اس وقت یہ پلانٹیٹ تھی یہ خاتون اور اس کے بعد خود کو ایک دبنگ قسم کی مثلاً تیریک انصاب کی ایک ورکر کے طور پر خود کو ثابت کروا کر لوگوں کو اشتحال دلوا دی ہے اس کے بعد بڑے ٹیکل طریقے سے نکل گئی وہاں سے اور پھر مسلم لی اقنون نے اس کو نوازہ ہے تو یہ ابسوسنا کے کمل ہے کہ پارٹی کے اندر بہت زیادہ قربانے دینے والی جو خواتین ہیں ان کو اگنور کر کے اس طرح کے فائش ویڈیوز بنانے والی جو خواتین ہیں جو معاشرے میں ایک عجیب غریب قسم کا ماحول بنانے کے لیے سرگرم ہوتی ہیں ایسے کہ خواتین کو نواز نامے خانم ہے یہ ایک سیاسی جماعت کے لیے یہ ذہن بھی نہیں دیتا ہے یہ سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ مسلم لی اقنون کے اندر کیا کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ناظرین آج کے دوسری بڑی خبر یہ ہے بلکہ سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف نے باقیدہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ کرس کی اگلی قسط مذاکرات کرنے کے لیے اس پر باقیدہ آئی ایم ایف کا جو وفت ہے وہ آج پاکستان پہنچنے والا ہے یہ باقیدہ فیصلہ ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ آج یہ یہ بتایا جا ہے بلوم برگ کی جو ریپورٹ ہے اس میں آج ایک ریپورٹ ساونا چکے اس میں کہا گیا ہے کہ باقیدہ جو محمد اور انزیب ہیں یہ اصلاحہ لانے کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جو ضروری ہوگا تو ناظرین یہ جو اس وقت محمد اور انزیب کو جو باہر سے لائے گیا ہے وزیر خزارہ کے طور پر اس کے آتے ہی آئی ایم ایف اتنی پرتیاں دکھا رہا ہے کہ کل کابنہ حالہ فڑا چکی ہے اور آج جو ہیں آئی ایم ایف جو ہے پاکستان آنے کے لیے تیار ہوا اس سے پہلے پاکستان کے لیے باقیدہ مختلف آن لائن رابطوں کے بعد جو ہیں بڑے ٹکنیکل طریقے سے پاکستان کی منتوں کے بات مانا چاہتا تھا کہ ہم پاکستان آئیں گے لیکن آج جو ہیں یہ ایک دم ہی چڑکی میں تیار ہو کر آئی ایم ایف جو ہے پاکستان آنے کے لیے تیار ہے اور یہ جو موصوف ہے محمد اور انزیب اس کے والے سے کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ یہوں نے اپنی تنخواہ چھوڑ کر اپنے مراج چھوڑ کر اپنی نیشنلٹی چھوڑ کر پاکستان آ چکے ہیں پاکستان میں صرف کرنے کے لیے اور پاکستان کو اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے یہ سب بلشٹ باتیں ہیں یہ جور پر مبنی ہیں یہ وہاں کو دھوہ دینے والی باتیں ہیں اس میں کوئی دور آئینی ہے کہ یہ شخص جو ہیں پاکستان آیا ہے اپنی سی وی کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے بے شک وہاں وہ کروڑوں میں تنخواہ کیوں نہ لیتا ہو لیکن اس کی سی وی میں اگر یہ اپ ڈیٹ ہوگا کہ یہ کسی ملک کے وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں تو اس کی تنخواہ میں ابھی جتنا کروڑوں میں لے رہا ہے وہ پلس ہو سکتے ہیں تو یہ اپنی سی وی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آیا ہے ادھر جتنے بھی یہ وزیر خزانہ آتے ہیں یہ سارے جو ہیں اپنی سی وی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں یہ کون کہتا ہی کہ پاکستان کے لیے مقرس ہیں پاکستان کے خاطر آتے ہیں پاکستان میں اپنے سرسز دینے کے لیے آ رہے ہیں یہ سب بلشٹ کہانیاں ہیں یہ اپنی سی وی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں یہ شخص بھی اپنی سی وی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آیا ہے اور یہ اپ ڈیٹ کر کے یہاں سے چلا جائے گا آپ ذرا دیکھ لیجئے گا اور ساتھ ساتھ یہ شخص کنفرم آئی ایم ایف کا بندہ ہے اور یقینا یہ ایسے ہی بندوں کو نواد آ جاتا ہے ورنہ آپ یہ کبھی سنچتی کیوں نہیں ہے کہ پاکستان میں آخر کار کوئی بھی منتقف شخص جو ہے وہ وزیر خزانہ کیوں نہیں مان سکتا ہے کبھی آپ دیکھا ہے کہ کسی بھی منتقف شخص کو باقیدہ وزارت اس کو ملی ہو اور پھر وہ لانگ ٹرم چلا ہو سوائے اس آگڈاروں چند لوگوں کے علاوہ اور یہ بھی زیادہ دیر نہیں چل پائے ہیں ہاں بہتہ مسلملی قنون میں وزیر خزانہ اس آگڈار کافی عرصہ چل چکے ہیں لیکن نورال پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر خزانہ زیادہ دیر نہیں چلا ہے جو منتقف ہو بلکہ ہمیشہ پاکستان میں وزیر خزانہ جو ہوتا ہے وہ باہر سے لایا ہوا شخصی ہوتا ہے جو اس کو نواز آ گیا ہے جو تنپوریٹ ہوتا ہے جو باقیدہ جس کے اوپر نوازشیں ہوتی ہیں وہ باقیدہ سیلیکشن جس کی ہوتی ایسے شخص کو ہی پاکستان نایا جاتا ہے آخر کروجہ کیا ہے وہ اس لئے ہے کہ پاکستان میں جو طاقتر حلقے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو خزانہ کی جو چابی ہے وہ ان کے بندے کے پاس رہے اور جو انٹرنیشنل لوبیز ہیں وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ پاکستان میں جو خزانہ کی چابی ہے وہ ہمارے بندے کے پاس ہو ہمارا ایک ایسا شخص ہو جس پر ہم ترس کر سکے جس پر ہمارا بروسو اس شخص کے پاس رہے نہ کہ عوام کے کسی نمائندے کے پاس رہے سکے تو یہ بڑی ایک پلاننگ کے ساتھ جو ہے پاکستان میں یہ گیم چلائی جاتی ہے جسے ہم سمجھنے میں دیر کر دے رہے ہیں اور آج کی تیسری بڑی خبر یہ تھی کہ آسفر زرداری نے کہا ہے کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا کیونکہ پاکستان بہت سائے معاشی شخص کا سامنہ کر رہا ہے اگر دیکھا جائے تو فرد واہد کا ایک اچھا اٹسٹی جنگ ہے اور یقین قابل تعریف ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لئے پارٹی کو بھی قدر ادا کرنا ہوگا جو آنے والے دنوں میں پاکستان کو معاشی شخص کا سامنہ کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے کے ساتھ اپنے محضبان آکر اسے کو دیجئے اجازت علانے کے بعد